اتنا تو کرم گئینا سمجھیں سچ کو سمجھیں جھوٹ کی طرف نہ جائیں سچ کی طرف جائیں شہاب بھائی کا جو مسجد سے سفر شروع ہے ابھی وہ نہیں ہوا ہے سفر شروع نہیں ہوا ہے مسجد میں ہی ہے بابا نے پھر ویڈیو بنا کے بھیجئے پنجاب پولیس بھی رکھ ہوئی ہے لوگ وہاں پہ ان کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں بہت بہت دور سے کل ایک بھائی کا فون آیا زلہ ہردوئی سے یوپی یوپی کے زلہ ہردوئی سے وہ گئے ہیں شہاب بھائی سے من لے کے نہیں ہے عبد الرحمن پہلے بھی گئی تھے وہ اب سے گھر آ گئے تھے اس کے بعد میں تین چار بندوں کو لے کے پھر دوار آ گئے ہیں وہ ارے بھائی سمجھیں جھوٹ سے بچیں تو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کرنٹ لوکیشن لائیو لوکیشن سب بتا رہا ہوں کہاں پر ہیں وہاں پر ہیں کہیں نہیں ہے اب وجہ سن لی جی وجہ کیا ہے میرے دوستو وجہ مین چیز وجہ ہے کہ شہاب بھائی جو رکے ہوئے ہیں وہ تارن تارن سٹی میں رکے ہوئے ہیں ریاض علیہ السلام مرکز ہے اور پنجاب میں یہ پڑتا ہے ٹھیک ہے پنجاب کے زلہ تارن تارن میں بتا دو کہ وجہ کیا ہے بس مین چیز جی سلی جی کہ چار دنس لوگ یہ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کا سوال بنتا ہے پوچھنے کا بھائیو کہ وجہ کیا ہے کس وجہ سے شہاب بھائی وہاں پر رکے ہوئے ہیں تو دیکھیں کسی کو کچھ نہیں پتا سبا ہے شہاب بھائی کی ٹیم کے کچھ بندوں کے اور شہاب بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ رکے پڑے ہیں لیکن ایک اندازہ میں آپ کو بتا دوں وہ اندازہ انشاءاللہ تعالی وہی فٹ بیٹے گا اللہ نہ چاہے گا باقی آگے اللہ بہتر جانتا ہے اندازہ یہ ہے کہ شہاب بھائی جب پاکستان کے اندر انٹری کریں گے تو اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے جائیں گے یا ان کے ٹیم میمبر کو ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ کون کون پاکستان میں جائے گا اندر کیونکہ بھائی یہاں پر پورا سپورٹ رہا ہے اور پاکستان میں پولیس کی سیکیورٹی رہے گی وہاں بھی ان کی سپورٹ پوری رہے گی لیکن ان کے ساتھ ساتھ فیلحال میں ایک یا دو بندے ان کے ساتھ ہونے بہت ضروری ہیں اس کا انمان لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ہو سکتا ہے ان کی کاغذات ان کے ویزا وغیرہ میں تھوڑی دیر لگ رہی ہو اس لیے وہ رکے ہوئے ہو بھائی یہ اندازہ ہے یہ کریکٹ بات نہیں ہے لیکن کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے سیاب بھائی کی لوکیشن رائٹ ملے گی ہم سج بتائیں گے اب جمال بابا کی بات سلوہ جمال بابا کیا کہہ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی جو کہ اللہ تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ان پر دھیان نہ دیں میں آپ کو سج بتا رہا ہوں اور واقعی وہ سج بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہے میں گیا ہوں وہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں تو چلیے کلام اتنا پیارا ہے دل کی کلیاں خیل جائیں گی پھر کہتا ہوں فرمائش تھی کچھ بھائی ہوگی کچھ بہن ہوگی تو میں نے یہ کلام پیش کیا ہے پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں پہلے بابا کی بات سلیں پھر آپ کو کلام سناتے ہیں سلمان رجا آپ شیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبھی حجرات سے گجاریس ہے کہ سیحاب بھائی آج آج تاریخ ہے پچیس پچیس ستمبر اور سمائے بجرہ ساڑھے چھ بجرہ ہے اور سیحاب بھائی اسی جگہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور تمام حجرات یہاں جیادہ آج بھیڑ نہیں ہیں تھوڑا گماؤی در یہ دو بھائی صاحب آرہا ہے ان کا یہ دو بھائی صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہ دیکھو صرف تین لوگ یہاں پہ ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ تین لوگ کیوں کھڑے ہیں کہاں سے آئے بھائی صاحب ہم گرداز پر سے آئے بھائی اور تھوڑا پاس لاؤ کہاں سے گرداز پر گرداز پر سے سیحاب بھائی سے ملنے سیحاب بھائی سے ملنے ابھی ملاقات نہیں ہوئی نہیں ہوئی انساءاللہ ساڑھے چھے ہو رہا ہے انساءاللہ ساڑھے چھے ہو رہا ہے سیحاب بھائی مکلیں گے باہر اور آج دیکھئے صرف تین آدمی آئے ہیں اور ایک اور آرہے ہیں بھائی صاحب چار لوگ ہیں ساڑھے رہے ہیں آپ کو جو جو غلط خبر آ رہی ہے کہ سیحاب بھائی پاکستان کے بارڈر پہنچ گئے ہیں وہ غلط ہے ہم آپ کو پنجاب پولیس کے جوان سے بھی بات کر کے آپ کو ریپورٹ بتا دے رہے ہیں کہ سیحاب بھائی ترن تارن میں ہی اسی مرکج میں رکے ہیں اور یہ نورکار یہ سیحاب بھائی اوپر میں ہے سیحاب بھائی اوپر میٹھے یہ جگہ ترن تارن ہے ترن تارن ہے یہ دیکھئے مرکج وہی ہے وہی مرکج ہے اسی جگہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں سیحاب بھائی اور ہم نے آپ کو پنجاب پولیس کے سامنے آپ نے بتا دیا اور پاس لاؤ دور میں آواز نہیں آتی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب پولیس کے جوان یہاں ہیں اور اس کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ سیحاب بھائی پاکستان بارڈر نہیں گئے ہیں یہی پر ٹھہرے ہوئے ہیں جن کی سرکتہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تمام حجرات یہاں کھڑے ہیں وہ دیکھئے وہ ایک دو تین چار پانچ تو یہ غلط افواہ والی خبروں میں نہ جائیں آپ لوگ جو حقیقت بات ہے آپ کو سلمان رجا یوٹیوب چینل کو صحیح جانکاری کے لئے ہمیشہ بنے رہے ہیں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں دھنیواد تو جمال بابا کی بہت سل لیا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں وہ پوری محنت کر رہے ہیں روز ہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا سچ بولے گا اور بہت سارے بندے وہاں پہنچ چکے ہیں میری رائٹ لوکیشن سے وہاں پہنچ چکے ہیں وہ میں جھوٹ کا بلکل بھی ساتھ نہیں لیتا ہوں جو اپ ڈیٹ ہوتی وہ ہی بتاتا ہوں آپ میرے چینل سے جھڑ جائیں آپ کو انشاءاللہ آگے تک شاہب بھائی کی پاکستان تک بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ آپ دعا کریں تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں آہ دل میں تجھے رکھ لو آہ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بھائی جانا نا آہ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بھائی جانا نا پہ خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے نریگ سے مستانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا آہ دل میں تجھے رکھ لو اور جی چاہتا ہے تو ہمیں بھیجوں میں انہیں آکے جی چاہتا ہے تو ہمیں دل میں بھیجوں میں انہیں آکے درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو اور نظران کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو اور نظران کا نظرانہ آہ دل میں تجھے رکھ لوں اور کیا لطف ہو میں شریع میں میں قدموں میں گروں ان کے کیا لطف ہو میں شریع میں قدموں میں گروں ان کے کیا لطف ہو میں شریع میں قدموں میں گروں ان کے کیا لطف ہو میں شریع میں قدموں میں گروں ان کے سرکار کہے دیکھو سرکار کہے دیکھو کہ دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور سنے میں ہو شہوا سبینے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شہوا سبینے اس بات پہ کھو بیٹھا جب تم نے کہا ہس کے اے آیا میرا دیوانہ جب تم نے کہا ہس کے جب تم نے کہا ہس کے کہ آیا میرا دیوانہ آدل میں تجھے رکھ لوں اور سنے کہ پینے کو تو پیلوں گا پر شرط زراسی ہے پینے کو تو پیلوں گا پر شرط زراسی ہے اجمیر کا ساقی ہوں اور بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہوں اور بغداد کا میں خانہ آدل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کہینا اے چشم کریمانا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازہ جا پانا آدل میں تجھے رکھ لوں تو پیارے عزیزو اب یہ آپ نے کلام سنا کیسا لگا آپ کو کلام اگر آپ کو جیسا بھی لگا ہو اپنی کمنٹ بوکس میں رائے ضرور بتائیں میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں بھلے ہی سے میں جواب نہ دے باؤں لیکن میں سب کی کمنٹ پڑھنے کے بعد آپ کو ہارٹ یعنی دل پیش کرتا ہوں ایک ہارٹ آتا ہے اس پر میں ٹیسٹ کرتا ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکشن چلی جاتی ہے کہ ہاں سلمان بھائی نے ہماری کمنٹ دیکھ لی آپ چیک کر سکتے ہیں ایمیل میں جا کے یا اپنے جو کمنٹ کی ہے وہاں پر جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو ہارٹ مل جاتا ہے وہاں پہ تو چلی دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رضا تو چینل پر اگر پہلی وار آئے ہوں آپ نے آخر تک اس ویڈیو میں بنے ہی رہے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھا ہے آپ نے پورا کلام سنایا ہے شہاب بھائی کے لوکیسن بھی جانی ہے کہ شہاب بھائی اسی مرکز میں رکے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے وجہ شاید ایک اور بھی ہو سکتی میرے عزیزوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ٹیم میمبر پاکستان تک اندر اندر چلے ان کے ساتھ ان کے ویزا وغیرہ کاغذات میں کچھ یعنی کہ ابھی دیر لگ رہی ہو اس لیے وہ رکے ہوئے ہو اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکیلے شہاب بھائی جائیں گے ان کے ساتھ ایک دو بندہ اوڑ جائے گا ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک دو بندہ ضرور جائے گا ہو سکتا ہے کہ اسی کی کاغذات کی کارروائی ہو سکتا ہے مطلب ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات تھوڑی سی یہ مین بات ہے جو کہ اکیلے جانے کی یا ساتھ جانے کی تو ہم تو اسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں بھائیو بھائی اللہ ہاں بہتر جانتا ہے اور شہاب بھائی جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ ٹیم جانتی ہے اصل میں ٹیم کو بھی پتا نہیں ہوتا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا شہاب بھائی کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ خود اپ ڈیٹ دیتے ہیں جب چلتے ہیں تو تو چلیے میرے عزیز ساتھیوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آپ شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہیں میرے لیے بھی دعا کریں تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز تمنہ پوری کریں جو پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانی دور کر دیں چاہیں وہ کسی بھی پریشانی میں کوئی بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں میری بات ہے کچھ لوگوں کو بور لگتی ہیں بور نہیں ہے یار میں دعا دیتا رہتا ہوں ایک دو بات اگر زیادہ بولی بھی دیتا ہوں تو کیا ہو گیا یار آپ اسے اگنور کر دیں آپ کو میں کلام سناتا ہوں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں چلی میرا دل بڑا خوش آپ لوگوں کی طرف سے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں الحمدللہ کل تک انشاءاللہ عز و جل کل تک یا پڑ سو تک انشاءاللہ چار لاکھ سبسکرائبر یعنی چار لاکھ کی فیملی ہماری پوری ہو جائے گی آپ لوگ بس دعائیں دیتے رہیں سپورٹ بنائے رکھیں آپ کا دل سے شکریہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں یہ سبسکرائب بٹن رہا اس کو دبا دے اور برابر میں بیل آئیگن کا بٹن بھی دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو